اردو عدب کی اہد ساس شخصیت اور تنزو مزاہ کے بیتات بادشاہ مشتاق احمد یوسفی پچانوے برس کی عمر میں طویل علالت کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی نماز جنازہ ڈیفینس کی سلطان مسجد میں ادا کی گئی جس میں عدبی شخصیات افتغار عارف، انور مخصود، احمد شاہ، میئر کراچی وسیم اختر، خالد مقبول صدیقی، سعید غنی اور دیغر شخصیات نے شرکت کی مشتاق یوسفی کو ڈیفینس فیس ون کے ہی قبرستان میں سپردخاق کر دیا گیا مزاہ نگاری میں اپنا ایک مقام رکھنے والے مشتاق یوسفی آج سیکڑ دلوں کو رنجیدہ کر گئے اس موقع پر پیپس پارٹی رہنما سعید غنی نے کہا کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں جہاں اردو بولی جاتی ہے وہاں مشتاق یوسفی جیسی شخصیت موجود نہیں معروف شخصیت انور مقصود کا کہنا تھا کہ اردو مزاہ کی تاریخ میں یوسفی صاحب سے بڑا نصر نگار کوئی اور نہیں مشتاق یوسفی کی عدوی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں ستارہ امتیاز اور دو ہزار دو میں حلال امتیاز سے نوازا بقول مشتاق احمد یوسفی پھول جتنا زمین سے لیتے نہیں اس سے زیادہ لوٹا دیتے ہیں اردو ادب کا ایک اور مایا ناس ستارہ آج ہم میں نہیں رہا کیمرمین حسنین جعفری کے ساتھ حبیب خان 24 نیوز کراچی